صحیح مسلم کی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال کا ذکر کیا ہے اور ان اعمال اور ان کاموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پتلایا ہے کہ یہ وہ کام ہیں کہ ان کے کرنے سے انسانوں کے پچھلے گناہ معاف کر دی جائیں گے اور گناہوں سے اس کو پاک کیا جائے گا ان کاموں کی شروعات سے پہلے یہ بازے رہے کہ اس حدیث میں ایک واقعی کی طرف اشارہ ہے اور اس کا دوسرا یا آخری حصہ اس میں بیان ہے مشہور صحابی عمر بن عاص ہے رضی اللہ عن فاتحی مصر ہے بہت مشہور اور معروف انسان تھے کفر کے زمانے میں بھی کفر کے زمانے میں بھی بہت معروف اور مشہور انسان تھے بادشیت اور گفتگو میں انہیں بہت کمال حاصل تھا کفار و مشرقین جب اپنا کوئی نمائندہ یا اپنا کوئی ریپرزنٹیجی منتخب کرتے تھے بادشاہ کے پاس بھیجنے کے لئے جاہے وہ روم یا ایران کسی بھی بادشاہ کے پاس تو عمر بن عاص انہیں لیڈ کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس اتنی سمجھ اور اتنا ذہن تھا انہوں نے اپنی اس ذہانت سمجھداری اور اپنی قابلیت کا استعمال اسلام کے خلاف کیا اور ایک مدت تک کیا اور بہت نقصان بھی ان سے ہوا لیکن اللہ عز و جل نے بلافظ صلح حدیبیہ کے بعد ان کے دل میں بھی اسلام کی محبت کو ڈال دیا اور جب اسلام کی محبت ان کے سینے میں بیدا ہوئی تو بے صافتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس نیت کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ کی نبی کے سامنے بیٹھ جاؤ اپنے آپ کو نبی کے سامنے پیش کر دوں ان کے ہاتھ پر بیعت کر دوں اور میں بھی اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاؤ اس نیت کے ساتھ وہ آئے اور پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آخر کہتے ہیں کہ میں دیل میں داخل ہونا چاہتا ہوں نبی نے فرمایا کہ کوئی رکاورت نہیں ہے تم دیل میں داخل ہو سکتے ہو اور عمر بن عاص نے کہا تو ٹھیک ہے آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کر لیتا ہوں آپ کے ہاتھ پر اور اسی کے ساتھ میں دیل میں داخل ہو جاؤں نبی نے ہاتھ بڑھایا عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا بیعت کرنے کے بجائے نبی نے بجھا کہ آپ اسی مقصد سے آئے تھے اور یہ کیا ہوا تو عمر بن عاص نے کہا کہ ارادہ نہیں بدلا ہے میرا نیت نہیں بدلی ہے جس ارادے سے میں آیا تھا وہی ارادہ ہے وہی نیت ہے بس دل میں کھٹک ہے وہ کھٹک چاہتا ہوں دور ہو جائے اس کے بعد ہی میرے ہاتھ آپ کے ہاتھ کو چھوئے تو بہتر ہوگا نبی نے بجھا کہ کونسا کھٹک ہے کونسا دل میں تمہارے ایک طرح کی پریشانی ہے یا کنسرن ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے میرا جو انفلینس تھا میرے اندر جو صلاحیت تھی میں نے سب کچھ استعمال کیا آپ کے خلاف اور اسلام کے خلاف مجھے اس بات کی زمانت اور گارنٹی اگر مل جائے کہ اللہ یہ سب معاف کر دیں گے تو میں دین قبول کرنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ میرا دل اندر سے یہ ملامت کرتا ہے کہ تم نے اتنا سب کچھ نقصان کیا ہے اب دین میں کیسے داخل ہوگے اور دین میں داخل ہوگے بھی تو اللہ آپ تمہیں معاف کریں گے کی نہیں یا تم بخشے جاؤ گے کی نہیں یہ دل میں ایک کھٹک یا ایک بوجھ ہے میں اس کو ہلکہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان فرمائی عمر بن عز سے اور یہ کہا کہ کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام لانا خود اپنے آپ میں اتنا بڑا ثواب اور اتنی بڑی نیکی ہے کہ جو شخص دین میں داخل ہوتا ہے تو یہ دین خود اپنے سے پہلے کی ہوئے گناہوں کو مٹا دیتا ہے تو آپ جیسے ہی بیعت کریں گے اور آپ جیسے ہی کلمہ تورید کے ساتھ یا شہادت کے ساتھ دین میں داخل ہوں گے آپ کے سارے گناہ خود بخود مٹ جائیں گے تو دل میں جو کھٹک ہے جو بوجھ ہے اس کو نکال دینا چاہیے فر نبی نے فرما جس شخص نے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لئے کسی دنیاوی غرص سے نہیں کسی جاپ کے لئے نہیں کسی روزی روٹی کے لئے نہیں شادی کے لئے نہیں اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لئے اگر کسی کو ہجرت کرنی پوری یہ میں نے بضاقت اس لئے کر دی ہے کہ کچھ لوگ کہیں کاروبار کرنے کے لئے جاتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں ہجرت ہجرت ایک ٹرم ہے ایک اسطلاح ہے جو خاص ایک معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے ہم کاروبار کرنے کے لئے جاتے ہیں وہ ہجرت نہیں ہے آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر آپ منتقل ہو گئے ہیں یا ایک ملک سے دوسرے ملک آپ گئے ہیں ہجرت کمپلیٹلی ایک دوسری چیز ہے ایک کانسپٹ شریعت میں ہجرت کا نبی نے کہا کہ اگر کسی نے ہجرت کی اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لئے اور اپنا سب تک چھوڑا اور قربان کیا تو ہجرت خود اتنا بڑا ثواب اور ایک ملی نیکی ہے کہ اپنے سے پہلے گناہوں کو مٹھا دے گی ایک آخری چیز وَأَنَّ الْحَجْ جَيَهَدِ مُمَاكَانَ قَبْلَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں بھی یہی بات کہی کہ حج بھی اتنا بڑا ثواب ہے کہ یہ بھی اپنے سے پہلے گناہوں کو مٹھا دیتا ہے اور اس سے بھی اللہ رب العامین بندوں کو پاک و صاف کر دیتے ہیں یہ حدیث یہاں مکمل ہو گئی اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک مومن ہونے کے لاتے ایک مومن کو ہمیشہ دونوں کے فیتیں اپنے دل میں رکھنی چاہیے دونوں کے فیتیں اللہ کے عذاب کا خوف اور اس کی رحمت کی امید عمر بن عاص کا دل اسلام پہ آ چکا ہے بلکہ اندر سے وہ ہو چکے ہیں صرف نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں نبی کے سامنے اقرار کر لیں اتنا ہی بچا تھا لیکن خوف اس بات کا تھا کہ پرانے گناہوں کا کیا بنے گا اور پھر ان گناہوں کا کیا ہوگا تو ایک طرح سے جو کھٹک اور جو خوف ہے یہ کھٹک اور یہ خوف کسی انسان کی دل میں پایا جائے تو اس کے مومن ہونے کی دلیل ہیں جو شخص بے خوف ہو جائے کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے عذاب کا جو تصور ہے صحیح سمجھ نہیں اس کے پاس ہے اور اس کے ایمان جو دونوں کیفتیں ہونی چاہیے ایک کیفیت غائم ہے اللہ اب یہ کہتے ہیں کہ مومن اپنے رب کو جو بکارتے ہیں وہ دونوں کیفیتیں اللہ کے عذاب کا ڈر بھی رہتا ہے اور اس کی رحمت کی امید بھی رہتی ہے تو رحمت کی امید بھی ہو اور رحمی چاہیے بلکہ وفات کے وقت رحمت کی امید غالب ہو جانی چاہیے کسی کے موت کا وقت آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رحمت کی امید کو زیادہ اس پر پروسہ کرے اور اس کے عذاب کا ڈر بھی ہو لیکن رحمت غالب آجائے کیونکہ اب وہ دنیا چھوڑ رہا ہے اور اسی ایمان رقیم کے ساتھ جائے کہ اللہ کے رحمت اس کو ڈام لے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کی باتوں کو سمجھنے کی اور ان کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی